کسانوں کے لیے آنسو بہانی کی عادت دیش نے بہت دیکھی ہے یہ دس سال کے بدلاو کا کمال ہے کہ پی ایم کسان یوجنا کی دھنراشی اب دیش کے نو کروڑ کسانوں کے خاتوں میں سیدھے پہنچ رہی ہے یہ دس سال کے بدلاو کا کمال ہے کہ دو ہزار چودہ سے پہلے کرشی کے لیے کل وارشک بجٹ ہوتا تھا پچیس ہزار کروڑ روپے جبکہ مودی سرکار کا کرشی بجٹ ہے سوال لاکھ کروڑ روپے دو ہزار چودہ سے پہلے کے دس سال میں دیش کے کسانوں سے ماتر سات لاکھ کروڑ روپے کا دھان اور گیہوں کی سرکاری خرید کی گئی تھی یہ دس سال کے بدلاو کا کمال ہے کہ مودی سرکار نے اپنے دس سال میں دیش کے کسانوں سے قریب اٹھارہ لاکھ کروڑ روپے کے دھان اور گیہوں کی خرید کی ہے دو ہزار چودہ سے پہلے دیش میں دلہن اور تلہن کی سرکاری خرید بس نام ماتر کو ہی کی جاتی تھی جبکہ یہ دس سال کے بدلاو کا کمال ہے کہ مودی سرکار نے سوال لاکھ کروڑ روپے سے بھی زیادہ کا دلہن اور تلہن کسانوں سے خریدہ ہے پہلے کسان کی فصل بھاگ گے کے بھروں سے چھوڑ دی جاتی تھی لیکن پردھان منتری فصل بیما یوجنا کسانوں کے لیے سرکشہ قوچ ثابت ہوئی ہے دو ہزار چودہ سے پہلے مچھواروں اور پشو پالکوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاتا تھا یہ دس سال کے بدلاو کا کمال ہے کہ پہلی بار مچھواروں اور پشو پالکوں کے لیے الگ الگ منترالے بنائے گئے اور انہیں کسان کریڈٹ کارڈ کی سوویدہ بھی اپلبد کرائی گئے اتنا ہی نہیں سرکار نے بربادی بچانے اور کسانوں کی آرثک طاقت بڑھانے کے لیے پہلی بار سہکارتہ کے کشیتر میں بھی ایک نئی منسٹری بنائی ہے یہ دس سال کے بدلاو کا کمال ہے کہ ایف پی او کارکرم اور سویم سہایتہ سموہوں کے نرمان کمیشن اب کسانوں کو سنگٹھن کی شکتی سے جوڑ کر کھرشی اتپادن میں ویلیو کی طاقت سے سمردھشالی بنا رہا ہے دالوں کے معاملے میں جب میں نے دوہزار پندرہ میں آپ کو تو آوہن کیا تھا آپ نے میری بات کو سر آنکھوں پر اٹھا لیا تھا اور آپ نے کر کے دکھایا تھا ورنہ پہلے تو کیا حال تھا ہمیں دال بھی بھی دیشوں سے لاکر کے کھانی پڑھتی تھی جب ہمارے کسانوں نے ٹھان لیا تو دیکھتے ہی دیکھتے دال کا اتپادن لگبک سبتر پرتیشت تک بڑھا کر دکھا دیا ایسی ہی اچھا سکتی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے بھارت کی کرشی کو اور آدھوری بنانا ہے نئی اچھائی پر پہنچا رہا ہے